بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے موزز ناظرین کو خوش آمدی دوستو شاید مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ ان کے پاپا کی جان کو خطرہ ہے اور وہ پاکستان نہیں آسکتے ذرا آپ ہمارے بیمارے آزم کی چند تصاویر ملاحظہ فرمالیں جس میں وہ کبھی لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے اور کبھی کسی ہوتل میں ڈینر نوش فرماتے دکھائی دے رہی ہیں پی ڈی ایم اختلافات کے بعد جہاں پوری کی پوری پی ڈی ایم ہی دڑام سے زمین پر آگی دی ہے مولانا فضل الرحمن جو پریس کانفرنس چھوڑ کر ایک سو بیس کی سپیٹ سے بھاگتے ہوئے نظر آئے جبکہ مریم نواز مولانا صاحب کو پیچھے سے آوازیں ہی دیتی رہ گئی کہ مولانا صاحب مجھے کم از کم اکیلا چھوڑ کرتو نہ جاؤ صحافیوں کے سوال کا جواب تو دیتے جاؤ دوستو جہاں عمران خان کو اللہ نے سرخرو کرنا تھا اور اسے عزت ملنی تھی اور وہ اسے ملی عوام کے پیسوں کو جہاں سینٹ الیکشن میں پانی کی طرح بھایا گیا اور اپوزیشن کے ہاتھ کیا آیا کچھ بھی نہیں جہاں ایک طرف اب مریم نواز اور زرداری ایک دوسرے پر تابر طور حملے کر رہے ہیں یہ تو وہ معاملات ہیں جو سامنے ہیں یہاں تک بھی ریپورٹس ہیں کہ پی ڈی ایم کی جلاس میں مریم نواز اور آصف زرداری کے درمیان اچھی خاصی بحث و تقرار ہوئی تھی جس کے بعد نوبت تک یہاں آ گئی کہ پپلز پارٹی ہمیں اب مشک کی طرف جاتی اور نون لیگ مغرب کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں یہ کسی کو کچھ پتا نہیں جہاں عمران خان کی کمال حکمت عملی سے سینٹ الیکشن ہارنے کے باوجود عمران خان ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر چکے ہیں اور اپنی مرضی کا سینٹ چیہرمین بھی نمزد کروا چکے ہیں اور پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس میں بھی ان کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ بھی ان کی شکلیں دیکھ کر واضح تھا اب یہ لانگ مارچ موخر نہیں بلکہ ختم ہی ہو چکا ہے کیونکہ اگر چور مل کر گھر لوٹنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آخر میں چوری کے مال پر فساد تو ہوگا اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پپلز پارٹی اور نون لیک کا اون کس کروٹ بیٹھتا ہے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کے انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے